بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں ترکین وطن ورسیج پاکستانی انہیں میری طرف سے اسلام علیکم میرا آج کا پروگرام خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے یا میری انفرمیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو اٹلی میں قانونی یا غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں پاکستانی اور ان کا جو اٹلی میں قیام ہے وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے اس کے بعد اٹلی میں لیگل ہونے کے لیے واحد آسان اور سستہ ترین جو راستہ وہ استعمال کرتے ہیں وہ سیاسی سٹے کا ہے کہ وہ سیاسی سٹے اپلائی کرتے ہیں وہ سیاسی سٹے اپلائی کرنے میں ہمارے پاس معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی شروع سے لے کر آخر تک ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس وجہ سے یہاں کے اداروں کے مطابق تقریباً چوالیس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ان کے کیس پاس ہوتے ہیں اور ففٹی سکس پرسنٹ لوگوں کے کیس آخری پوزیشن تک پہنچنے سے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں اور جو چورتالیس پرسنٹ لوگ جن کے کیس پاس ہوتے ہیں جنہیں سجورنو انسانی حقوق کی تین سال کی یا پرمیسو سجورنو سوسیداریو پرویزاریو یا ازیل پولیٹیکو کی پانچ سال کی ملتی ہے ان چورتالیس پرسنٹ میں سے بھی ستر اسی پرسنٹ دوست ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ان کی سجورنو بھی رینیوول کے وقت یا رینیوول سے پہلے واپس لے لی جاتی ہے یا اس میں پرابلمز کریئٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو میں نے یہ سلطلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی جو انفرمیشن ہے وہ ملتی جائے اور آپ ایسی غلطیاں نہ کریں جن سے آپ کا جو سٹیٹس ہے یہاں پر یا جو آپ نے اپنے حق کے لیے سجورنو اپلائی کی ہے وہ ریفیوز نہ ہو سکے اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جب آپ پہلی دن سیاسی سٹیک کے لیے کسطورہ میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ آپ کے پاس اگر اپنا پاسپورٹ ہے تو وہ ضرور کسطورے کو دیں بجائے اس کے کہ اسے آپ چھپائیں یا اس کی ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ہلاس رپورٹ لیں اور کسطورے کو دے دیں کسطورہ پہلے دن جو آپ نے بات کرنی ہے وہ مان لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے تو پھر بھی جو سیاسیسٹے ہے اپلائی کرنا وہ آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کر سکتے لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے پاسپورٹ ہے آئی ڈی کارڈ ہے وہ کسطورے کو دیں گے تو اس سے آپ کے کیس پر ایک پوزیٹیو اثر پڑے گا پہلی جو سوچ ہے کمیشن کی اور کسطورہ کی آپ کے بارے میں وہ مصبت ہو جائے گی کیونکہ یہ شخص ہے اپنا پاسپورٹ ہمارے حوالے کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے کیس سے ہم مطمئن نہ ہوئے تو یہ اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہے اور اگر ہم اس کے وطن واپس بھیجیں گے تو یہ اس کے راستے میں پرابلم نہیں بنے گا ہم پاکستانیوں نے جو یورپ میرے تھے آج سے پچیس بیس سال پہلے کی کانیاں سنی ہوئی ہیں اس وقت یہ سچی باتیں تھی آج وہ حقیقت نہیں ہے کہ جی اگر پاسپورٹ دیا تو کسطورے نے ہماری کیسے جو انہوں ریجیکٹ کر دی تو ہمیں ڈیپورٹ کر دے گا ایک تو یہ کہ اٹلی ایسے کیسز میں ڈیپورٹ نہیں کرتا دوسرا اگر انہوں نے ڈیپورٹ کرنا ہو تو پھر آپ کا پاسپورٹ جو ہے ان کے لیے اب ضروری نہیں ہے پہلے چونکہ ہمارا پاکستان کا پاسپورٹ ڈیجیٹل نہیں تھا آتھ کا بنتا تھا نادرہ نہیں تھی دیریفکیشن میں پرابلم آتی تھی اور کسطورہ کو پرابلم ہوتی تھی تو وہ بندے کو لے کر امبیسی یا کانسلیٹ جاتے تھے اور کانسلیٹ جو ہے وہ اس کی انکوائری بیج دیتی تھی وہ انکوائری کا بندے جو ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتے تھے وہ سال دو سال تین سال تک انکوائری نہیں آتی تھی ہمارے پاکستان میں سست روی کی وجہ سے اداروں میں سست روی کی وجہ سے اب ایسا نہیں ہے اب ہمارا سسٹم تمام کمپیوٹرائیز ہے یہاں کے ادارے نادرہ اور ہمارے پاسپورٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور وہ ایک پرچنت والے چند پرسنٹ تک وہ ہر شخص کے جو ڈاکومنٹ پاکستان سے متعلقہ وہ اپنے آفیسز میں بیٹھ کر ویریفائی کرتے اور اگر انہوں نے کوئی پرابلم بنانی ہو اور بندے کو امبیسی یا کانسلیٹ لے کر جائیں اس کے پاس پاسپورٹ نہ ہو تو وہ پہلے ہی آن لائن ساری چیزیں کنٹرول کر کے ساتھ لے جاتے ہیں امبیسی اور کانسلیٹ کے پاس اس کی ریفیوزل کا کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نادرہ کے جو آن لائن ریکارڈ ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں فنگر پرنٹس ان کے پاس ہوتے ہیں تو اگر انہوں نے ریپورٹ کرنا ہو پہلی تو بات یہ ہے کہ اٹھلی ریپورٹ نہیں کرتا جب تک آپ کسی انتہائی کریمینل یا کوئی بڑے جرم کا شکار نہ ہو یا آپ اٹھلی جو ریاست ہے اس کے لیے خطرہ نہ ہو تو آپ کو ریپورٹ نہیں کرتے اور ریپورٹیشن پر جب آپ کو یہاں سے ریپورٹ کیا جاتا ہے اسپلسیوں نے ہوتی ہے تو اس پر بہت زیادہ خرچہ بھی ہوتا ہے اور اٹھلی کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ وہ ایک تو اتنی بڑی تعداد میں سیاسی پناہ گزینوں کو پناہ دے اور دوسرا ان کے ملکوں میں بھی واپس کرے پھر جب پراسس شروع ہوتا ہے سجورنوں کا وہاں سے لے کر آخر تک ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی لڑکے کو سجورنوں مل جاتی ہے بلکہ سجورنوں تو دور کی بات ہے جونیوں سے وہ چی تین کے بعد درچی ہوتا ملتا ہے تو اس کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ میں رات سے پہلے پاسپورٹ بنوالوں اس کے لئے وہ پیسے بھی خرچ کرتا ہے تکالیف بھی برداشت کرتا ہے ٹرینوں کے سفر بھی کرتا ہے سفارشے بھی کرواتا ہے ہر عربہ استعمال کرتا ہے کہ اسے فوراں سے پہلے پاسپورٹ مل جائے یہ ہماری مجبوریاں ہیں لڑکوں نے عرصہ دراز سے سالوں سالوں سے وہ پاکستان نہیں گئے ہوتے وہ ایک دفعہ پاکستان جانا چاہتے ہیں اپنے سے ملنا چاہتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود آپ کو اس وقت پاسپورٹ نہیں بنوالا چاہیے جب آپ کا آپ نے وہاں پر نہیں دیا کسطورہ میں تو اس کے بعد آپ کو امبیسی یا کونسلیٹ سے پاسپورٹ بلکل نہیں بنوالا چاہیے چلیں یہاں سے سارا پراسس مکمل ہو گیا آپ نے پاسپورٹ بھی بنوالیا پاکستان بھی نہیں گئے آپ کا کیس بھی ایکسیپٹ ہو گیا اور آپ کو سجورنوں مل گئی تین سال کی انسانی حقوق کے لیے پرویزاریو سوسیداریو یا آپ کو عزیل و پولیٹیکوں کی پانچ سال کے لیے سجورنوں مل گئی تو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد فوری طور پر کسطورہ آپ کو ایک رائٹ دیتا ہے اٹلی حکومت آپ یو اینو کا پاسپورٹ لے سکتے ہیں جو آپ کو فوراں ہر آل میں لینا چاہیے لیکن پاکستانی بہت کم ہے ہے لیکن بہت کم ہے شاید دس پرسنٹ لوگ لیتے ہوں نوے پرسنٹ پاکستانی پاسپورٹ ہی لے لیتے ہیں اور انسانی حقوق کی ہو یا دوسری عزیل و پولیٹیکوں کی ہو یا سوسیداریوں کی ہو وہ پاکستان جاتے ہیں اور پاکستان سے آتے ہیں اور پھر جب رینیوول کا وقت ہوتا ہے وہ وقت پورا ہوتا ہے کسطورے جاتے ہیں تو سات پاسپورٹ کی کافیاں لگاتے ہیں یو اینو کا پاسپورٹ انہوں نے لیا نہیں ہوتا لازمی بات ہے ان کے وہ ایڈینٹی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے آپ دیتے ہیں تو کسطورہ آپ کو ری کمیشن کال کر لیتا ہے بہت سے جو دوست انسانی حقوق والے یا پانچ سال کس جورنوں والے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوگا کہ جب آپ نے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے آپ پاکستان گئے بھی نہیں ہیں اگر گئے ہیں تو پھر تو نارمل ہے لیکن گئے بھی نہیں اور آپ نے پیپر جمع کروائے ہیں اور کسطورہ نے آپ کو لیٹر نکال کے دے دیا ہے جی کہ آپ کا دوبارہ کمیشن ہوگا کمیشن کا انتظار کرتے ہیں بندر پھر دوبارہ کمیشن کی ٹرائی کر دیتے ہیں وکیل بھی آپ کو یہ بات نہیں بتاتے کہ آپ کا جو دوبارہ کمیشن ہے وہ کیوں آیا ہے عزیلہ پولیٹیکو والے کبھی اور کہیں دوستوں ایسے ہیں جو تھوڑی سے مطلب زیادہ عرصہ انہیں باہر ہو گیا ہے یا عمر رسیدہ ہے تو وہ پاکستانی پاسپورٹ بنوا کر سعودی عرب جاتے ہیں آج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور ملک میں ان کے عزیز و اقارب موجود ہیں دوبئی یا کسی ایسے ملک میں جس کے لیے ویزا چاہیے ہوتا ہے تو ویزا لگوا کر وہاں جاتے ہیں پاکستان وہ نہیں جاتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا جو پاکستان اگر گئے تو شاید ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا دوسرے ملک میں تو ہم جا سکتے ہیں اور یہ بات ہے بھی ٹھیک ہے کہ آپ پاکستان جب آپ کا سٹیٹس رفیوجی کا ہو جائے یا سوسیداریوں کی سجورنوں ملے یا پروپیزاریوں یا وہ دوسری تین سال کی انسانی حقوق کی تو آپ پاکستان چھوڑ کر دنیا کسی ملک میں بھی آپ مو کر سکتے ہیں آپ اگر بنیادی طور پر جب آپ اپنا کیس کمیشن کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلاف اپنا پیس رکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا تعلق کسی مذہبی گروپ سے ہے آپ کو کوئی سیاسی پرابلم ہے آپ کو خاندانی دشمنی ہے تو آپ اس میں ایک فریق ہوتے ہیں اور دوسرا فریق جو ہے وہ اس کے آٹومیٹکلی حکومت پاکستان بن جاتی ہے آپ کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہو مذہبی سے ہو خاندانی دشمنی ہو یا سیاسی ہو آپ کی جان کا تحفظ حکومت پاکستان کی ریاست پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کچھ کے اوٹی دے وہ اس اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گئے جس وجہ سے آپ نے یورپ میں آ کر سٹے اپلائی کی اور یہاں کے جو ادارے ہیں انہوں نے آپ کی جو ریکویسٹ تھی جو آپ کی شکایت تھی حکومت پاکستان کے خلاف اس کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے آپ کو جان کا تحفظ دینے کی ذمہ داری لی اور اپنے ملک میں پناہ دی اور پانچ سال کے یا تین سال کے آپ کو پیپر دے دیئے کہ آپ یہاں پر رہے ہیں چونکہ آپ نے سجورنوں اپلائی کرنے کے بعد پاسپورٹ اپلائی کر دیا ادھر سے آپ کا کمیشن بھی پاس ہو گیا کمیشن پاس ہونے کے بعد آپ کو پانچ سال کی سجورنوں مل گئی تو جب پانچ سال پورے ہوتے ہیں آپ رینیویول کے لیے جاتے ہیں ساتھ آپ اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں پاسپورٹ ایشو ہوا ہوتا ہے آپ کا جو سجورنوں اپلائی کرنے کے بعد میلان یا امبیسی کونسلیٹ سے ایشو ہوتا ہے تو آپ کا کیس وہ واپس زیرو پر آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا فریق ہے اس کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک چار رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی حکومت اپنی ریاست سے مطمئن نہیں ہے تو آپ کو پاسپورٹ اپلائی ہی نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر معاملات نہیں ٹھیک آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی حکومت جو ہے اسے آپ کو پاسپورٹ دینا نہیں چاہیے اگر آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے یا دونوں آپس میں دکورد ہو یا مطمئن نہیں ہے پاسپورٹ آپ نے لے لیا اس کا مطلب آپ حکومت پاکستان سے مطمئن ہیں ان سے پاسپورٹ اپلائی کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دے دیا آپ کا جو میوچل اندرسٹیننگ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ پوائنٹ ایسا ہے جسے نہ کمیشن ایکسپٹ کرتا ہے نہ کسطورہ ایکسپٹ کرتا ہے ہم جب رینیوول کے لیے سجور نو جمع کرواتے ہیں چاہے ریفیوجی کی ہو پانچ سال والی سوسیداریوں کی ہو یا انسانی حقوق کی ہو بلکل ملنے کے بعد پاکستانی پاسپورٹ ہرگز نہ بنوائیں میلان یا انتہائی کوئی امرجنسی میں تو یہ چیز آؤٹ آف قیسن ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کا سٹیٹس ریفیوجی کا ہو گیا ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ نہ بنوائیں آپ پاسپورٹ بنوائے کر پانچ سال پاکستان نہ بھی جائیں تو بھی آپ کو دوبارہ کمیشن کے لیے کال کیا جائے گا وہ کیس آپ کا زیرو پر چلا جائے گا اور آپ کا کیس جو ہے وہ زیرو سے دوبارہ انٹرویو آپ کو دینا پڑے گا پراسس سارا کرنا پڑے گا اس لیے آپ اتلوسہ آخری عد تک کوشش کریں کہ جو ہی آپ کو سجورنوں ملے اسی وقت آپ یو اینو کا پاسپورٹ لیں ویسے بھی جب آپ کو چھ مہین نہیں یا سال کی بھی سجورنوں ملتی ہے تو اٹلی کے تمام کس طورے سجورنوں کے ساتھ آپ اگر آپ نے پاسپورٹ جمع نہیں کروایا ہوا یا کروایا ہوا ہے تو وہ آپ کو ایک عرضی دکومنٹ ادنٹیتہ بنا کر دیتے ہیں اٹلی میں سجورنوں خالی سجورنوں ویلیڈ نہیں ہوتی اس کے بعد اس کے ساتھ ایک ایڈنٹی چاہیے ہوتی ہے جو یہ ثابت کرے کہ فلان شخص جو ہے یہ اس کی سجورنوں ہے اور یہ کس طورہ آپ کو دو دکومنٹ دیتا ہے ایک سجورنوں دیتا ہے چھ مہینے کی اور ایک چھ مہینے کے لیے یا اتنے ٹائم کے لیے ایک آپ کو ایڈنٹی بنا کر دیتے ہیں جسے آپ عرضی طور پر پاسپورٹ بھی سمجھ سکتے ہیں کارتہ دی ادنٹیتہ سمجھ سکتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں یہ تمام کسطورے دیتے ہیں اٹلی میں جس جگہ بھی آپ اپلائی کریں آج کے لیے یہ ہی ہے کہ آپ سجورنوں ملنے کے بعد پاکستانی کانسلیٹ میلان یا امبیسی سے پاسپورٹ ہرگز نہ بنوائے یہاں پر بہت سے ایسے دوست ہیں پاکستانی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں فیملیز بھی انہوں نے بلوالی ہیں یہاں پر پانچ سال کے سجورنوں ملنے کے بعد پانچ سال کے بعد آپ کا جو نیشنیلٹی کا حق بن جاتا ہے آپ چیتہ دینا انسا اپلائی کر سکتے ہیں آپ یو اینو کا پاسپورٹ لیں ہاں اگر آپ اس دوران کنورسیوں نے کرتے ہیں پر میں سجورنوں تبدیل کروا لیتے ہیں آپ نے تبدیل نہیں کروای اور سجورنوں آپ نے جمع کروا دی ہے ساتھ آپ نے پاسپورٹ کی کافی بھی ڈال دی ہے اور وہ پاسپورٹ آپ کی جو سجورنوں پہلے دن جب آپ کے سطورہ گئے تھے اس کے بعد اٹلی سے ایشو ہے تو آپ کو جو کمیشن ہے وہ ریکال کر لیا جائے گا اور آپ کا جو سٹیٹس ہے دوبارہ زیرو پر چلا جائے گا ان انی کیس شاید دو چار پر پانچ پرسنٹ جگہ پر جو فائل چیک کرنے والا بندہ ہے اس کی نظر نہ گزرے یا وہ اس چیز کا نوٹس نہ لے اور آپ کو دوبارہ سجورنوں دے دی جائے تو یہ اور بات ہے درنہ جو سجورنوں ہے ازیل و پولیٹیکو کی اس کا قانون یہ ہے کہ جب اس کے پانچ سال پورے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹک رینیو ہو جاتی ہے اس میں کسی قسم کی آپ کو ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کانترا بھی لگائیں بوستے بھی لگائیں علوجو بھی لگائیں ریزیڈنسہ بھی لگائیں اور پاسپورٹ بھی لگائیں وہ سجورنوں آپ خالی سجورنوں کا سطورہ کو دیں تو وہ آٹومیٹک آپ کی رینیوال ہو جائے گی ہم ڈاکومنٹیشن کے چکر میں ہوتے ہیں فائل کو موٹا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور وہ ہی ہمارے لئے نقصان دے ہو جاتی ہے اگر آپ کا جو ریفیوجی کا کیس ہے پانچ سال کا پاس ہو گیا آپ کے پاس پانچ سال کی سجورنوں ہے یو اینو کا پاسپورٹ لیں آپ نے جس ملک میں بھی جانا ہے وہاں پر جائیں وہاں پر رہیں آج جمعہ کریں کوئی بھی آپ کی جو عزیز و اکارہ بینگ لینڈ جانا چاہتے ہیں امریکہ کانیڈا جہاں بھی جانا چاہتے ہیں جہاں تک آپ کو ویزا مل سکے وہاں پر جائیں آپ واپس آئیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ نے پاکستانی پاسپورٹ لیا ہے تو آپ کا دوبارہ ریکمیشن ہوگا اور آپ کا کیس زیرو سے شروع ہو جائے گا اور آپ کو اس میں نئے جو معاملات ہیں وہ دینے پڑیں گے آپ کو کمیشن کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ آپ نے پاسپورٹ کیوں بنوایا اگر پاکستان گئے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ بھی مطمئن کرنا پڑے گا کہ کونسے ایسے علات تھے ناغذیر علات تھے جن کی وجہ سے آپ کو پاسپورٹ لینا پڑا اور پاکستان جانا پڑا لیکن آپ نے پاسپورٹ بنوا لیا اور پاکستان نہیں گئے اسی میں خوش رہے کہ میں کونسا پاکستان گیا ہوں تو وہ جو آپ کا بنا ہوا پاسپورٹ ہے وہ آپ کے لیے انتائی خطرناک ہے وہ آپ کا جو اٹھلی میں روشن مستقبل تھا سجورنوں ملنے کے بعد وہ کسی بھی وقت تاریخ ہو سکتا ہے آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ غلطی ہرگز نہ کریں اگر آپ نے یہ غلطی کی تو پھر آپ کو دوبارہ تمام وہی پراسس گزرنا پڑے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ کیس پاس نہ ہو اور ریفیوز کر دیا جائے اگر آپ کو میری معلومات میرا یہ چینل اچھا لگے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا جو یوٹیوب پر چینل ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اس لیے کہ میں نے بہت سارا ورک کی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اکتوبر فائیف یا اکتوبر سکس سے میں ایک سلسلہ جاری کرنے لگا ہوں جس میں سے پاکستان سے سٹریڈی ویزا کیسے لگتا ہے ایسے لے کر اٹھلی کی تمام جو چھوٹی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں چاہے وہ کام کے حوالے سے ہوں چاہے وہ آپ کی انشورنس کے حوالے سے ہوں کمونے سے متعلقہ ہوں کس طور سے متعلقہ ہوں پرفیٹورے سے متعلقہ ہوں میں ہر ویڈیو میں ایک انفرمیشن آپ کو بقاعدہ قانون کے ساتھ دوں گا تو آپ میرا یوٹیوب کا چینل ضرور سبسکرائب کریں میں آپ سے یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی سبسکرائبنس سے جو آپ کریں گے اس سے مجھے تو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس چینل کا آپ کو اور پاکستانی کمیونٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اپنا خیار رکھئے گا میری طرف سے تمام دوستوں کا اسلام اور بہت شکریہ خدا حافظ